مجھے آتھ قریب دن میں قریب ہزاروں فون آئے اور میں جواب دے دے کے تنگ آگیا میرے تمام دوست میرے تمام فین میرے تمام مددہ انہوں نے مجھے فون کیا میری سلامتی کی دعائیں مانگی اور میں سب کا شکری آدھا کرنا چاہتا ہوں میں ان سب کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں انہوں نے میرے لئے دعائیں مانگی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ تو میری آفیس میں کرلہ کے پاس کارینہ میں میری آفیس میں بکرے لے کر آگئے کہا اس پر ہاتھ پھیرا دیجئے آپ کو اللہ تعالی لمبی عمر دے گا اور میں اس کے لئے میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں جو بکرے لے کر آئے میری نظر اتارنے کے لئے پر یہاں سوال یہ ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ قادر خان کو جیتے جیئے شردھانجلی دی جانے لگی سیدھی سی بات ہے کہ لوگ دعوے چاہے جتنے کریں قریبیاں چاہے جتنی دکھائیں پر پردے سے اترتے ہی دوریاں اتنی ہو جاتی ہیں کہ جینے اور مرنے کا فرق ختم ہو جاتا ہے اور ہماری تلاش کا مقصد یہی ہے کہ کل تک چمکنے والا ستارہ گمنامی میں جیتے جی موت سے بتر حالات میں نہ پہنچ جائے یا پھر موت کی افواہ کا شکار نہ ہو جائے ٹی وی پر پوری دنیا کو قادر خان کے زندہ ہونے کا ثبوت دینے کے بعد ہماری ٹیم اگلی صبح قادر خان سے پھر ملنے پہنچے قادر خان اپنے کلینہ والے سٹنگ روم میں تھے ہماری سمواداتا سریتہ سنگھ ان سے ملی اور بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا ہم نے پہلا ہی سوال ان سے کیا کہ آخر یہ کیوں ہوا کہ آپ کو جیتے جی لوگوں نے شرطانجلی دینا شروع کر دیا ہاں کیا آنا وقت کافی بیٹ گیا ہے اور زمانہ بھی بزل گیا ہے تو بزلے میں زمانے میں اب کیا کام کریں گے ہم نے قادر خان سے سوال کیا کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ ایک سمیہ کے ستارے کو یوں گمنامی کے اندھیرے میں کھو جانا پڑتا ہے کیا آپ کو یہ سب برا نہیں لگتا تو قادر خان نے غالب کے شبدوں میں بڑا ہی شائرانہ جواب دیا حالات جب سامان لے ہوئے تو ہم نے قادر خان صاحب سے پوچھا کہ امیت آپ بچن سے رشتے کیوں بھی گڑ گئے تھے میں نے کہا کون سر جی میں نے کہا وہ جو آ رہے ہیں میں نے کہا یہ تو امیت ہے امیت ہے امیت آپ ہے وہ لے امیت آپ نہیں بولنے کا آپ امیت جی بولی ان کو سر جی بولی اور اور وہ آ کے یہ ایکس پر ان کی لکس پر مجھے ایسا لگا کہ وہ چاہتے ہیں میں ان کو سر جی بولوں مجھے خراب لگا حالانکہ بعد میں امیت آپ بچن نے قادر خان کو اپنے جنرل دن پر بلایا اور گلا شکوہ مٹ گیا قادر خان سے ہم نے پوچھا کہ کھلائی کی کیوں چھوڑ دی تھی آپ نے وہ کہتے ہیں کہ تیرا باب ویلین بن کے پوری فلم میں ہیرو کو اور اس کے پریوار کو مارتا تو ہے لیکن اینڈ میں پٹسا ہے اتنے ہی مار کھاتا ہے کہ پوری فلم کی بھڑاست نگل جاتی ہے تو ہم لوگ کو برداشت نہیں ہوا ہم لوگ پاؤنس کری ہے ان سے مارا ماری ہوئی اب روز لڑکے آتے تھے مجھے اس سے نکال قادر خان نے ہمیں اپنے شروعاتی سنگھرش کے بارے میں بھی بتایا کہ کیسے کیسے وہ فلمیں لکھتے تھے اور انہیں کیا کیا برداشت کرنا پڑتا تھا نرین لبیجی صاحب پی کے ٹائٹ ہو چکے سے مجھے دیکھ کے گالی بکی انہوں نے کہ اللہ کے پٹھے کو کوئی سمجھ جایا نہیں اس لیے مجھ سے پوچھنے پھر آ گیا ہے میں نے کہا سر آپ گالی والی مدیجے میں آپ کو بھور کرنے نہیں آیا ہوں وہ نے کہا نہیں میں گالی نہیں دیا میں نے کہا دیا آپ نے میں ہونٹ پڑھ لیتا ہوں قادر خان سے ہماری گفتگو جاری ہے قادر خان ان دنوں کیا کر رہے ہیں اس کا جواب سن کر آپ کو حیرانی ہوئی گلز میں جو لوگ کام کرنے جاتے ہیں ان کو ایرابک بولنی پڑتی ہے تو وہ بولنے کی ہم سکھاتے ہیں پھر اس کے بعد لکھنا پڑھنا پھر اس کے بعد قرآن پھر حدیث یہ غالبی غلز میں ہیں تو آلموز کمپلیٹ ہیں اس پہ بھی کام کر رہے ہیں اور کبیر بھی کام کر رہے ہیں کبیر کی رشنہ والی پہ قادر خان فلعال فلموں سے دور ہیں پر وہ کچھ اچھے فلمیں کرنا چاہتے ہیں شاید میں کینیڈا میں جا کر کچھ چار پانچ فلمیں بناوں گا قادر خان کے تین بیٹے ہیں جن میں سے دو ممبائی میں ان کے ساتھ ہیں اور ایک کناڈا میں رہتے ہیں قادر خان کو بھی کناڈا کی ناغرکتہ ملی ہوئی ہے چلتے چلتے ہم نے ان سے پوچھا سہارا اب کیا ہے موت سے کس کو رستگاری ہے آج ان کی تو کل ہماری باری ہے زندہ ہیں وہ لوگ جو زندگی سے ٹکراتے ہیں اور مردوں سے بتر ہیں وہ لوگ جو موت سے گھبراتے ہیں سکھ میں ہسو دکھ میں قیقہ لگاؤ تقدیر تیرے قدموں میں ہوگی اور تو مقدر کا بادشاہ ہوگی روٹے ہوئے آتے ہیں سب روٹے ہوئے آتے ہیں سب ہستا ہوا جو جائے گا وہ مقادر کا سکندر جانے من کہلائے گا روٹے ہوئے آتے ہیں سب موسیقی